انقلاب برپا کرنے کے بلند و باندعوے دھرے کے دھرے رہ گئے محکمہ صحت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اس کے باوجود وزیراعلا پنجاب کے اپنے حلقہ انتخاب بیدیاں روڈ کا مرک بنیادی مرکز صحت اور سادراز سے بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کے محکمہ صحت میں انقلاب برپا کرنے کے دعوے ہوا کی نظر ہو گئے محکمہ صحت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اس کے باوجود وزیراعلا پنجاب کے اپنے حلقہ انتخاب بیدیاں روڈ کا بنیادی مرکز صحت اور سادراز سے بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کے محکمہ صحت میں انقلاب برپا کرنے کے بلند و بانگ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے محکمہ صحت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس کے باوجود وزیراعلا پنجاب کے اپنے حلقہ انتخاب بیدیاں روڈ ہیر پنڈ کا بنیادی مرکز صحت اور سادراز سے بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کے محکمہ صحت میں انقلاب برپا کرنے کے جو بلند و بانگ دعوے تھے وہ اب دھرے کے دھرے نظر آتے ہیں محکمہ صحت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اس کے باوجود وزیراعلا پنجاب کے اپنے حلقہ انتخاب بیدیاں روڈ ہیر پنڈ کا بنیادی مرکز صحت ارسہ دراز سے بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کے محکمہ صحت میں انقلاب برپا کرنے کے دعوے ہوا کی نظر ہو گئے محکمہ صحت کو دو حصوں میں تقسیم تو کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود وزیراعلا پنجاب کے اپنے حلقہ انتخاب بیدیاں روڈ کا بنیادی مرکز صحت ارسہ دراز سے بند ہے آپ کو اہم ترین خبر سے اگاہ کر رہے ہیں کہ محکمہ صحت کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے باوجود وزیراعلا پنجاب کا جو اپنا حلقہ ہے اس کا بنیادی مرکز صحت بنیادی سہولیات سے محروم ہے